موسیقی 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 جم کر کھاؤ سمجھے یہ کوئی امیسا جیسی دعوت نہیں ہے جو انہوں نے نمک اور روٹی رکھ دی دی تمہارے سامنے یہاں پر راہتہ اچار ڈیمپل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کھائیے جم کر کھائیے پچاس روٹی تو آپ کھا چکے ہیں ابھی پچاس اور کھلانا ہے تمہیں کھاؤ جلدی کھاؤ ارے کیسی بات کرتی ہوں اگلیس اب اس بلابے میں سو روٹی کیسے کھا پاؤں گا پچاس کھا چکا ہوں پچاس کھا پاؤں گا پچیس روٹی اور کھا لوں گا ابھی بس پچھتر کھا پاؤں گا میں ہاں لیکن ڈیمپل نے اپنے ہاتھ سے رائتہ بہت بڑیا بنایا ہے اچار تو ٹھیٹا کے لیے کے رائتہ بہت بڑیا ہے اور ہم اس سا کی دعوت کی یاد مدلائے کرو ان کی دعوت کی یاد آتے ہی مو کر جاتا ہے سمجھے اور تم مجھے ہی کھلا رہے ہو اگلیس خود تو کھا نہیں رہے ہو ارے میں یہاں تمہارے گھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ دھوڑی کہ تم نہ کھاؤ ارے تم نے ابھی اسی روٹی کھائی ہے بس ارے میں تمہارے برابر جب جوان تھا تو دینڈ دینڈ سے روٹی ایک بار میں کھا جایا کرتا تھا ارے کھاؤ یاد تمہارا کھا رہا ہے میں تمہارے گھر آیا ہوں میں الٹا تمہیں کھانے کو کہہ رہا ہوں ڈیمپل میں تمہارے ہاتھ کا پانچ پیالی رہتا تو پی چکا ہوں بس ایک پیالی رہتا اور پیوں گا سمجھے اور سنو آج تو تم نے مجھے اپنی طرف سے دعوت کھلائی ہے پانچ دن بعد میں خود دعوت کھانے ہوں گا ابھی اسے کہہ دا رہا ہوں سمجھے مجھے کھانا بہت پسند آیا ڈیمپل کے آگ کا ارے راہن جرہ ہم اس سانچی کو بھلانا کدھر کھائی ہے ارے انہوں نے ایسی دعوت کی ہے اس طریقے سے میمان نمازی کریں گے یہ ہماری صرف پتل بر نمک اور روٹی رکھی ہیں نمک سے روٹی کیسے کھائیں گے ہم یہ بتاؤں اتنی بڑی بیجیتی کرتا ہے کوئی ایسا تو تھانے ہی ہم جبردستی کھانے کو پھر رہے تھے انہوں نے صرف نمک اور روٹی رکھ دی ارے مودی جی امیسہ تو تمہارے دوست ہے انہوں نے کیا رکھ دیا یہ صرف نمک اور روٹی ارے میرا تو موں کٹا جا رہا ہے نمک کھاتے کھاتے اور کوئی سبجی نہیں بنوائی انہوں نے نمک سے روٹی کون کھاتا ہے ارے مودی جی ایک راج کی بات بتاتا ہوں ابھی پتہ نکال کر آیا ہوں میں ایسا ہوا روٹی بنانے والا تو آیا تھا روٹی بنا کر چلا گیا لیکن سبجی بنانے والا نہیں آیا اسی لیے امیسہ جی نے سوچا کہ روٹی کے ساتھ نمک کھلا دیتا ہوں ان کی سبجی بن نہیں پائی اسی لیے یہ روٹی سے نمک کھلوا رہے ہیں ارے یوگی جی ان کا سبجی بالا نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نمک پتل پر رکھ دیں گے سمجھے پورا پتل نمک سے بھر دیاں انہوں نے ارے میں شروع میں سپید سپید کھیر سمجھا میں تو کھیر سمجھ کر ایک دو نمک کھا گیا ارے جب میرا مو اندر سے کٹا تو مجھے پتہ چلا یہ تو نمک ہے ارے وہ تو یہ کہاو یوگی جی ایک دو نمک کھائیں ارے زیادہ کھانے تا آنٹھ ہی کٹ جاتی نمک سے راہن اور اگلیس پتل اٹھا ہو گیا کھانا آپ نہیں کھاؤں گا کھانا سمجھے موڈی جی یہ کوئی بات نہیں ہے اتنا ٹیم لگا دیا تم نے میری کرسی بنانے میں میری کرسی ٹوٹ گئی ہے میں ایک مہینہ ہو گیا میں کرسی دے کر آپ کو گیا ہوں اور آپ نے ابھی تک میری کرسی تیار نہیں کیے آپ کب کریں گے تیار یہ بتائیے ارے یوگی جی میں تو تمہارا سامان لے کے فس جاتا ہوں تم جو بھی سامان دیتے ہو یہیں بیٹھ کے سملواتے ہو جب سے تم یہ ٹوٹی ہوئی کرسی لائے ہو تب سے یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہو ارے کیجری وال بھی تو ہیں ان کا ٹیبل ٹوٹ گیا تھا وہ کئی دن کا دے کے چلے گئے ابھی تک باپس نہیں آئے اور امیسہ جی ہیں ان کی چار پائیں ٹوٹ گئی ہیں وہ ڈال گئے ہیں ان کی بھی ابھی سمل لے کو ہے وہ بھی نہیں آئے لیکن تم جو بھی سامان دیتے ہو سامنے ہی سہی کرواتے ہو اب یہ تمہاری کرسی ٹوٹ گئی ہے یہاں پر تم بیٹھ کر سہی کرو رہے ہو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو ارے پہلے میں اکیلا تھا اب تو میں نے اکلیس کو بھی کام پہ لگا دیا ہے اب دیکھو یہ ہلکے 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 دوڑی جلانا سیکھ رہا ہے سیکھ چکا ہے پھر مجھے کوئی دکت نہیں رہے گی ارے ٹینسن کی کوئی بات نہیں ہے یوگی جی میں سیکھ چکا ہوں پھر میں سیکھ جاؤں گا پھر زیادہ دکت نہیں ہوگی سمجھے ابھی دکت ہو رہی ہے ابھی اکیلے تھے مودی جی اکیلے کام کرتے تھے اب میں ان کے ساتھ آگئے ہوں میں کام کروں گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اکلیس کم سے کم ہجار جگہ تم نے کام بدلا ہے مودی جی کے پاس کامیاب تو ہو گئے تم اب کام تو سیکھ گئے چلو ان کا ہاتھ ہی بٹاتے رہو گے اب تم یہ اکیلے کام کرتے رہتے تھے ان سے کام نہیں ہو پاتا تھا اب تم کام بڑیا کر لوگے چلو مودی جی اب تو اکلیس آگئے اب جلدی تیار کروا دو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مجھے سام تک تیار ملنا چاہیے کرسی میری مجھے اور کچھ نہیں لینا دینا بس ارے ایک ٹیم میں تمہاری چاہے کا نام تھا مودی جی لیکن اب پتہ نہیں تم نے چینی بھی کم ڈالنا شروع کر دی ادھرک بھی نہیں ڈال لے ہو بلکل چاہے تم نے بیکار کر دی ٹیسٹ بلکل نہیں رہا تمہاری چاہے میں کیا بات ہے مودی جی آپ ہی بتاؤ اگلیس تمہارے من کا بہم ہے میری چاہے جیسے پہلی تھی بیسی اب ہے میری چاہے دور دور تک مصور رہے وہ دیکھو پیچھے جو امیسہ مسکرہ رہے ہیں ڈس کلومیٹر دور سے روج میری چاہے پینے کی لیے آتے ہیں یہ جو ہیٹ بول لگا کر یوگی جی کھڑے ہیں یہ پچاس کلومیٹر سے روج میری چاہے پینے آتے ہیں تمہیں ٹیسٹ بھی ایکار لگ رہا ہے لگتا ہے تمہارا مو کا ٹیسٹ بھی ایکار رہا ہے اگلیس ہم تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے بلکل بھی نہیں مانیں گے موڈی جی کی چاہے کا ٹیسٹ دنیا بھر میں مصور ہے سمجھے ان کی جیسی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتی میں روج پچاس کلومیٹر سے ان کی چاہے پینے کی لیے آتا ہوں سمجھے اگلیس میں بھی تمہاری یہ بات بلکل نہیں مانوں گا ان کی چاہے میں جو ادھرہ کھوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے میں دس کلومیٹر سے روج ان کی چاہے پینے کی لیے آتا ہوں ارے موڈی جی چاہے بلکل تمہاری پھیکی تھی ابھی کچھ دن میں نے پی تھی بلکل پھیکی چاہے ٹیسٹ بلکل نہیں تھا اس میں ارے وہ سگر وانوں کے لیے جو میں نے پھیکی چاہے بنائی تھی وہ تم نے پھیلی ہوگی سمجھے سگر وانوں کے لیے الگ چاہے بناتا ہوں بینہ سکر کی وہ ہی پھیلی ہوگی تم نے ہاں بینہ سکر کی دے دی ہوگی ہاں یہ والی چائے تمہاری بہت بڑی آئے اس کی چسکی لے تو مجھے مجھے آ رہا ہے موڈی جی تم پانی میں بڑا دھبنا کرتے ہو میں نے تمہیں اکھلیس کی سادھی میں پانی کا آلڈر دل بایا تھا تم نے بہا پر پانی تو دیا لیکن کیسا پانی دیا کہ لوگوں کا پیٹ خراب ہو گیا پانی میں کیا ملا دیا تھا اور تمہارا پانی لیٹ بھی بہت آیا تھا تم نے پانی بہت لیٹ کر دیا تھا کہاں سے لاتے ہوئے اس پانی جس سے پیٹ خراب ہو گیا تھا یہ تو بتاؤ یونگی جی جس اکھلیس کی سادھی میں پانی لیٹ ہوا تھا اس اکھلیس کو ہی میں نے پانی پہ رکھ لیا ہے پہلے میں اکیلے پانی ڈھوتا تھا تو لیٹ ہو جایا کرتا تھا اب میں نے اس اکھلیس کو رکھ لیا ہے اب پانی لیٹ نہیں ہوگا اور رہی بات پانی لانے کی یونگی جی میں نے اپنا پرسنل کوئی خودبہ رکھا ہے اسی کھوئے سے یہ پانی لاتا ہوں پیٹ خراب ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہاں ایک دو بار ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کھوئے میں پانی نہیں رہتا تو ہم پاس کے تالاب سے پانی بھر لیتے ہیں پاس کے تالاب سے بہی دو چار بالٹی لے آئے ہوگے ہم بہی پی لیا ہوگا نوگوں نے پیٹ خراب ہو گیا ہوگا ارے بہ بات تو ٹھیک ہے موڈی جی اب تم لیٹ نہیں ہوگے تم نے اکھلیس کو رکھ لیا ہے لیکن اگر پانی کم پڑے تو تالاب سے پانی کیوں لیتے ہو وہ تو تالاب بہت گندہ تھا اسی لیے تو لوگوں کا پیٹ خراب ہو گیا دیکھو آگے راحل کی بھی سادی ہونے والی ہے میں اس کی سادی کا آرڈر دلوا دوں گا اگر صحیح کام کرو گے تو تم تمہیں پانی کے آرڈر دلوا نے کی ضرورت نہیں ہے اب پانی کے آرڈر میں خود دلوا دیا کروں گا موڈی جی کو تم پانی کے آرڈر میں کمیشن بہت لیتے تھے ارے پیس پرسینٹ کی کمیشن لیتے تھے اتنا کمیشن کوئی لیتا ہے ارے بینا کمیشن کے کون کام کرتا ہے اگلیس یہ بتاؤ تم بینا کمیشن کے کام کرو گے ارے موڈی جی نے تمہیں کام پہ رکھا یہی سے ابھی تمہاری چالاکی دکھ رہی ہے تم نے چھوٹی چھوٹی بالٹی ہاتھ میں تھام رکھی ہے اور موڈی جی کو اتنی بھاری بھاری بالٹی تھما دیئی ہے وہ بیچارے کندے سے ڈھوکے لا رہا ہے